موسیقی 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 اور جو کندریہ پریویکشک جو بھیجے گئے ہیں ان کی یہاں لگاتار بیٹھک چلتی ہے اس بیٹھک میں کیا 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 نام ہے ایک تو ترنچوگ ہیں اور ایک اور ہیں جو دلی شیائے ہیں میں ان کا نام ابھی سلپ ہے تو میں بتاؤں گا تو وہ دونوں یہاں میٹنگ لیتے ہیں جو دو کندریہ پریویکشک ہیں اس کے بعد جب یہاں تین چار گھنٹے میٹنگ چلتی ہے آخر میں کوئی ایک یہ فیصلہ ہو جاتا ہے کہ ہم مکھیا منتری بدلیں گے تو آخر میں فیصلہ جب مکھیا منتری نائب سینی کا نام پرستاو کرتے ہیں اور دوسرے لوگ جب اس کے نام پر سیمتیز آ دیتے ہیں تو پھر انیلویز اس سے باہر ہو کر باہر نکل جاتے ہیں تو اکل ملاک یہ ہے کہ آج شام کو ہی اب یہ راز بھون میں جائیں گے نائب سینی اور مکھیا منتری منوہرلال پورو مکھیا منتری ہم کہہ سکتے ہیں ان کو اسٹیپاہ دے چکے ہیں وہ راز بھون میں جائیں گے ابھی یہ ہریانہ نواز کے باہر کا ماہول ہے اور جو بڑے بڑے نیتہ ہیں بیجے پی کے چاہیانیلویز ہوں سنجائے بھاٹیاں ہوں یہ سب باہر آ چکے ہیں اور میٹنگ بھی سمپن ہو چکی ہے نائب سینی کے نام پر مہر لگ چکی ہے وہ بیجے پی کے پردیش ادیقش بھی ہیں اور جو جیٹی روڈ بیلٹ ہے اس سے وہ بیسیکلی آتے ہیں تو جیٹی روڈ بیلٹ میں کسان آندولن کے قارن ٹھیک ٹھاک ڈینٹ بیجے پی کو لگا تھا تو اسی کی بھرپائی کے لیے بھی کہا جا سکتا ہے کہ اس جیٹی روڈ بیلٹ جو کیتھل کرک چہتر امبالا یہ جو ریجن ہے اس میں جو ڈینٹ تھا اس کو سادنے کے لیے کہیں نہ کہیں ان کا نام پرستاویت کیا گیا ہے آنے والے لوگ سباز چناؤ میں جو سربے آیا تھا بیجے پی کا وہ کافی پریشان کر رہا تھا کوسلی سے انہوں نے آ کے سب سے پہلے بات کہی کہ انہوں نے ودایق دل کا نیتہ چن لیا ہے نائب سینی کو میں آپ سے میں نائب سینی کے بارے میں جانا چاہوں گا کہ نائب سینی پچھلے بار وہ ودایق تھے اور اتنا بڑا نام نہیں ہے دیس کی راز نیتی میں اتنا بڑا نام نہیں ہے حالانکہ بیجے پی نے ان کو سٹیٹ کا بھی پریزیڈنٹ بنایا تھا تو یہ نائب سینی کون ہے سب سے پہلے تو یہ اگر آپ بتا پائیں اور دوسرا کی کس وضائے سے ان کے نام پر مہر لگی ہے دیکھیں یہ تو ضرور ہے کہ سینی سماج کا چھا پرزیدت وہ کرتے رہے ہیں پہلے منتری رہے ہیں اور اب جب یہ پردیش ادیش کی بڑی ان کو ذمہ داری سوپی گئی تب بھی سوال تھا کہ اتنے سارے ناموں میں نائب سینی ہی کیوں کیا سینی سماج اوبیسی سماج کو ساتھنے کے لئے کیا گیا ہے تو اس میں ایک بات یہ جو صاف آئی تھی جس کا کار یہ سے جوڑ کے دیکھا جا سکتا ہے کہ آج کیوں انہیں سی ایم پت کے لئے بھی چنا گیا ہے کہیں نہ کہیں یہ مکھے منتری منوہر لال کہتے ہیں نا کہ اپنی دیدی تھی بھرت کو جیسے رام نے یا اپنا ہی کوئی بندہ رکھنا جو ان کے کہے میں رہے ان کے انصار چلے ان کے سوچ کے انصار چلے جو الگ ان سے الگ وچار دھارار کل کو نہ ان کے لئے konflikt پیدا نہ کرے تو ایسے بندے کو یہ پہلے پردیش اتش بنانا اپنی پسند کا اپنی ہاں میں ہاں یس من جو کہتے جیسے ہم اور ایسے ہی بندے کو اب اپنے ہی گدی سوپنا تو وہ کہیں نہ کہیں ایسا اس سے ثابت ہو رہا ہے کیونکہ نائب سینی جو ہیں اگر ڈیسیزن کی بات کرے تو کبھی بھی وہ اتنے سٹرانگ نہیں رہے کہ انہوں نے کوئی الگ سے رائی دی ہو وہ ہمیشہ سرکار کے ساتھ چلنے والے مکہ منتری کے ساتھ چلنے والے ان کے ساتھ ہاں میں ہاں ملانے والے یس من کے روپ میں ہی جانے گئے ہیں اور جو نائب سینی کا جو پولٹیشن ایز پولٹیشن اوبر کے آنا تو وہ کیا بی جے پی کے کارے کال میں ہی آیا یا پھر اس سے پہلے بھی کوئی ان کا ایک قط تھا نہیں دیکھیں اس قط تک تو بلکل ان کا بی جے پی کے کارے کال میں ہی ہے دیکھیں سانسط کے روپ میں اور کہیں نہ کہیں اب ان کا پریوار بھی جو ہے راجنیتی میں جس طرح سے آگے بڑھ رہا ہے وہ کہیں نہ کئی سیکھ کر رہے تھے اپنی دھنپتنی کے لئے بھی ٹکٹ کا وہ بھی آج کل کئی جگہ کارے کرموں میں ان کی جگہ بھی پہنچتی تھی تو ایسے میں اور جو پورا یہ بیلٹ ہے امبالا نارائنگگڑ اور اس طرف کا کھرشتر کا طرف کا بیلٹ ہے یہاں پر بھی سماج کو ساتھنا پورے پردیش میں اس کا ایک میسیج دینا یہ بی جے پی کے لیے اچھا سٹرنٹ تو ہو سکتا ہے لیکن وپکش جو ہے اس پر چھٹکی لیے بھی نہ نہیں رہے گا کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ یہ پورا تماشا جو ہو رہا ہے یہ پھر سے لوگوں کو جنتا کا پردیش کی جنتا کو برگلانے کا کام ہے کمار شیل جا ہے یا اس طرح کی جو لوگ ہیں کانگریس کے بڑے نیتا ہیں یا دوسرے پکشی نیتا ہیں وہ اس ساری گھٹنا کرم پر نظر بنائے ہوئے ہیں اور اپنے پرتک رہا بھی دے رہے ہیں کاز طور پر جہ سے ججپا بھاجپا ٹوٹی ہے اور ایسے میں پھر اچانک سے ایک سی ایم بدلنا اور سی ایم کے بھی پنجابی سمودائے کو ریزنٹ کرنے والے منورال کھٹر کو بدل کر او بھی سی سماج دیکھیں پہلے ہی او بھی سی سماج والے کو پردیش دیکش کا سوپا گیا اب اسی کو اور آگے بڑھایا گیا ہے تو یہ کہی نہ کہی جاتی کرن اس کو ساتھ نے کوشش کی ہے لیکن وپکش اس پر ضرور حملہ کرے گا ہاں وپکش کے کچھ نیداؤں سے میری بات ہو رہی تھی انہوں نے کہا کہ مندی بھائی کسان آندولن کا جو اثر تھا جیٹی روڈ بیلٹ پہ تھا امبالا جلا کرک چھتر اور شاہباد ان علاقوں میں بہت زیادہ اثر تھا اور اسی کی اثر کو کم کرنے کے لیے کہیں نہ کہیں جو علاقے کی آبادی ہے اس میں بھی خاص کرو بھی سی سماج اس کو ساتھنے کے لیے ایک قدم اٹھایا گیا اور ایک خبر یہ بھی آ رہی ہے مہم کمانگ مہم کی منورلال کٹر کو کرنال سے لوگ سبا کا امیدوار بنایا جا سکتا ہے اور جو سروے تھا اس میں چھ سیٹے بی جے پی کے ہاتھ سے کسک رہی تھی کہیں نہ کہیں اس کا ڈینٹ برنے کی بھی کوشش ہو گئی ہے چھے نہیں بلکہ جو ریپورٹ ہے کہیں نہ کہیں ایسا ہے کہ تین ہی سیٹ کےول بھاچپا کے خاتے میں آنے کی سمیقرن بن رہے تھے یہ ریپورٹ اوپر تک بھی پہنچی ہے اور اس میں بڑا جو کارن ہے ان کے اس نقصان کا اس کو کہیں نہ کہیں ججپا کو آکا جا رہا تھا تب ہی کیندر نیتیت میں یہ فیصلہ لیا ہے کہ اس گڑبندن کو توڑا جائے اس کو توڑنے کے لیے یہ اس طریقہ کا یہ پورا جو ہے آج کھیل رچا گیا ہے رات و رات اور اس میں اب جس طریقے سے یہ آگے بڑے گی بھاچپا کھیلے دس کے دس سیٹ پہ امید اور تانے کے لیے جیسا آپ نے کہا کہ کرنال سے بات چل رہی ہے منورلال کھٹر کی تو مجھے نہیں لگتا کہ اتنا چھوٹا ویسے تو لوگ سباہ میں جانا کیندر میں جانا بڑا بات ہوتی لیکن مکہ منتری جو ہے ایک بڑے نیتا ہے اس کو سیمت کر دینا پھر ایک لوگ سباہ کے لیے مجھے نہیں لگتا مجھے لگتا انہیں اور آگے کی ہی ذمہ داری سوپی جائے گی میری بھی بات ہو رہی تھی اور اس میں یہی بات نکل کر آئی تھی میں نے بی جے پی کے ایک ٹوپ لیڈرشپ سے بات کی اور اس میں جو انہوں نے میرے کو کہا کہ منورلال کھٹر کو ہم نیشنل ایکزیکیوٹیو میں بھی سامل کریں گے اور ان کو بڑا بہت بڑا پت ملنے والا ہے سینٹر میں اور ان کو ہم سینٹر میں بھی مینسٹر بنائیں گے اور اس لوگ سباہ کو لڑائیں گے جو میرے کو جو اپ ڈیٹ تھی وہ یہی تھی تو کیا یہ بھی ایک پوسیبیلٹی پوسیبیلٹی ہو سکتی ہے کہ راشتر پر ان کو شامل کرنا اور بڑا پت دینا یہاں سے ایک پروموشن کے طور پر کیونکہ جو دس سال کا کاریکال اگر دیکھا جائے اس پر چھے مہینے کم مان لیجیے تو بہت ہی اسے اچھے طور پر پر پردار مطری خود ان کی پیٹ تھپ تھپ آتے ہیں اور کتنے بڑے بڑے پرکشاوں سے گزری ہے منور سرکار اس کے باوجود کبھی بھی ان کو بدلنے کا کوئی اسی طرح کوئی سنکیت نظر نہیں آیا ان پچھلے ساڑھے نو سالوں میں ایک بات اور لگا تار نکل کے آ رہی ہے کہ اب ججپ کا کیا ہوگا ججپ کا کیا ہوگا اس پورے گھٹنا کرم میں ججپ کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں تو آپ گھٹنا کرم میں بھی بتائیں کہ ججپ آؤٹ کیسے ہوئی ہے اور دوسرا فرم کا ہوگا کیا ججپ جو ہے اس وقت تو وہ بہت صدمے میں ہوگی مجھے لگتا ہے کیونکہ ایک بھاچپا نے جو بہت بڑا کام کیا ہے وہ سیند ماری کا ججپا میں ہی سیند ماری کر دی انہوں نے اور جس طرح سے ان کے جو پانچ ویدھائک ہیں آج دلی میں میٹنگ اٹینڈ کرنے کی بجائے یہاں کا رکھ کر رہی ہیں اس سے پہلے بھی اگر بات کریں دیویندر ببلی بھی جو ہے وہ کہی نہ کہی اس طریقے کے ان کے سور رہے ہیں کہ وہ بی جے پی کے ہی نظر آئے ہیں دادا رامکمار گوتم ہے کئی لوگ ہیں وہ اپنی ججپا سرکار سے ہی ناراض تھے اور وہ ایسی ستیتی میں ہے کہ اب ان سے ہٹ گئے ہیں تو کہیں نہ کہیں ایسا نہ رہ جائے کہ وہی ماں بیٹا کی پارٹی بن کر رہ جائے وہ اور جو کارے کرتا ہیں ان میں بھی بھگدر مچنے کے اس پورے کھٹنا کرم کے بعد اثار نظر آ رہے ہیں ججپا اس وقت نہ کیول راجنیتک پرشت بھومی سے ہی زمین کھو رہی ہے بلکہ جنتہ کے بیچ میں بھی کافی ناراضگی ان کو لے کر ہے درزن بر سے زیادہ گھوٹالوں کہ اب بیچ میں ان کا نام شامل ہونا اور کہیں نہ کہیں ایروگینس ہے اور بات لوگوں کی جنتہ کے بیچ میں اتنا نہیں جا پانا یہ بھی ایک ان کی کمی رہی ہے اور ایک طرف تو میں تو اگر نیجی رائے میں آپ کو بتاؤ مندیب جی مجھے ایسا محسوس ہوا کہ شاید لوگ بھاجپا سے اتنی ناراض نہیں ہیں کہ انہوں نے ہمارے وائدے پورے نہیں کیا کچھ بھی کہتے تھے لیکن جتنے ناراض وہ ججپا سے ہیں اس وقت سب سے زیادہ بڑے گھاٹے میں ججپا ہے پردیش میں اور جو الائنس کی بات چل رہی تھی لوگ سب ہاں سیٹوں کے لیے اتھار اور بیوانی کا نام آیا تھا تو کیا لوگ سب ہمیں الائنس نہ اپانا بھی ایک کارن آپ دیکھ رہی ہیں دیکھیں وہ تو ہمیشہ ہی جگت میں تھے کہ سیٹ دے دے کوئی بھاجپا ان پر دیادرشتری کر دے میٹنگوں کا دور بھی چلتا رہا دلی میں کبھی جے پی نڑا سے کبھی مچہ سے لیکن وہ سب چیزیں نہیں ہیں آئی اور دیکھیں بی جے پی کی خاصیات یہ بھی ہے وہ جو بھی پارٹی ان کے ساتھ ویرہ کرتی ہے تو وہ یا گڑ بندن کرتی ہے اس کو ایک کھا جاتے ہیں اور یہ یہاں بھی ہو رہا ہے اس سے پہلے بھی کئی سبوت اریانہ کیا پورے دیش میں ہی دیکھنے کو ملے ہیں پر یہ کہہ جاتا کہ جو چوٹولا کا پریوار ہے تاو دیویلال ہیں وہی بی جے پی کو اریانہ میں لے کے آئے تھے انہوں نے ہی سب سے پہلے بی جے پی کے ساتھ الائنس کیا چاہے آپ چناؤ یاد کریے پچاسی کا اور آپ اس کے بعد یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پھر اوپرکاس چوٹالاں ان کے ساتھ الائنس میں چناؤ لڑے تھے اور ان کو اپنے الائنس میں جگہ دی تھی تو چوٹالا پریوار بی جے پی کو لانے والا ہے اور بی جے پی نے چوٹالا پریوار کو اکھا لیا بہت اچھی بات کہ چوٹالا پریوار دیکھیں ہمارے درشک بھی اس شبد کو سمجھے چوٹالا پریوار اب وہ پریوار ویسا پریوار نہیں رہا تو یہی کھامیازہ انہیں اپنی پریوار ٹوٹنے کا اس میں بھی بغتنا پڑا کیونکہ راجلیتی بھی انہیں توڑ رہی ہے اگر یہ پریوار ایک جو ٹوٹا تو شاید یہ حالات نہیں ہوتے جی تو یہ امنگ شوران تھی اور اریانہ کی ورش پترکار ہیں اور انہوں نے اس پورے معاملے پر اپنی رائے رکھی ایک جو بات نکل کر آ رہی ہے بار بار وہ یہ نکل کر آ رہی ہے کہ ابھی دو ڈیپٹی سی ایم بھی دو ڈیپٹی سی ایموں کا بھی نام آگے چل رہا ہے اور دو ڈیپٹی سی ایم بھی بی جے پی سرکار بنائے گی اریانہ میں اور جن کا نام آگے چل رہا ہے اس میں جے پی دلال کا نام بھی بار بار لیا جا رہا ہے رنجیت چوٹالا جو نردلیہ ویدھائک ہیں ان کا نام بھی لگاتار نکل کر سامنے آ رہا ہے ابھی یہ ماحول ہے اور میڈیا کرمی یہیں پر جمع ہوئے ہیں جو بیٹھک ہے ودایق دل کی بی جے پی کے وہ ختم ہو چکی ہے اور اس سے باہر نکل کر کوسلی کے ودایق لکسمن یادو نے ہی یہ ہے میڈیا کو جانکاری دی کہ انہوں نے نائب سینی کو اپنی ودایق دل کا نیتہ چن لیا ہے اور یہ کاروائی کہیں نہ کہیں سارے پترکار ہوں یا پھر پولٹیشن ہوں وہ لوگ سبا چناؤ کے مدے نظر ہی کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سی ایم بدلنا ہے یہ لوگ سبا میں اپنی عجت بچانے کے لئے بی جے پی کر رہی ہے کیونکہ انٹرنل سروے تھا اس میں چھ سیٹیں وہ ہار رہی تھی اور صرف تین سیٹوں پہ کنفرمیشن مل رہی تھی کہ تین سیٹیں وہ لوگ جیت رہی ہیں ایک میں 50-50 چانس دکھا رہا تھا دس میں سے ابھی دس سیٹیں بی جے پی کے پاس ہیں ہریانہ میں اور چھ سیٹ ان کو ایک حساب سے ساٹھ سے ستر پرتیشت کا نقصان دیکھنے کو مل رہا تھا اور یہی کارن ہے کہ یہ اتنا بڑا بدلاؤ بی جے پی نے کیا ہے ابھی ہم ہریانہ نیواز کے باہر ہی ڈٹے ہوئے ہیں شام پانچ بجے سپت سمارو ہوگا اور اس کے بعد ہی نائیب سینی ہریانہ کے اگلے مکہ منتری ہوں گے ابھی دو ڈپٹی سی ایموں کا جو نام چل رہے ہیں ان کے اوپر کنفریشن نہیں آئی ہے لیکن کی نئے لوگوں کو یہ لوگ سفت آج دلاتے ہیں اور منوحلال کھٹر کو راشتر راشتی نیترتو میں جگہ ملنے کی خبر ہے اور کہا جا رہا ہے کہ ان کو کرنال کی لوگ سبا سیٹ بھی لڑوائے جائے گا اور اس کے بعد ایک جو لگاتار سوال اٹھ رہا ہے جات نون جات کی پولٹکس کا وہ بھی لگاتار بنا ہوا ہے اور اس پہ بھی مجھے لگتا ہے کہ بات ہونی چاہیے کہ کیا دوبارہ ہریانہ میں بی جے پی جات نون جات کی پولٹکس کو کھڑا کرے گی اور یہ کئی سوال ہیں ابھی میرے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کمل میڈہ ہیں ہریانہ کے سینئر زرنلسٹ ہیں اور کرنال بریکنگ چلاتے ہیں میڈہ صاحب اس پوری کاروائی کو جو یہ آج ہوئی ہے سی ایم بدلاؤ ویسے تو سارا پولٹکل کلاس اور ہریانہ کے پترکار صدمے میں ہے کسی کو اس کی آشا نہیں تھی تو اس صدمے کو آگر آپ چاہیے صدمے کی کیا ویکھا ہے پترکار سے زیادہ تو جو نیتا ہیں ٹکٹارتی ہیں وہ زیادہ صدمے میں رہیں گے پترکار نے تو کوریج کرنی ہے لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے جو گٹھ بندن ٹوٹا ہے یہ گٹھ بندن توڑنا تو دونوں طرف سے پہلے ہی چاہ رہے تھے لیکن موقع نہیں مل پا رہا تھا لیکن جب اوپر سے لوگ سبا چناؤ سے پہلے ہری جنڈی ملی ہے تب ہی یہ سارا جو ہے طریقے سے پلان کیا گیا کہ گٹھ بندن ہم توڑیں گے دوشین چوٹالا کے جو جو تھے تین چار ان کو اپنے ساتھ کیا جا رہا تھا کیونکہ بہومت پیش کرنا ہے بہومت پیش کرنا ہے تب ہی اب نائب سنگھ سینی کو جو ہے سی ایم بنایا جا رہا ہے لیکن اتنا جرور ہے کہ لوگ سبا چناؤ سے این پہلے ہریانہ کا بی جے پی جے جے پی سرکار کا گٹھ بندن ٹوٹنا سی ایم بدلا جانا اس سے جہاں جے جے پی کو تو آنے والے لوگ سبا ویدان سبا چناؤں میں نقصان ہو گئی ہوگا لیکن آنے والے سمیں میں اس میں بی جے پی کو بھی کچھ نقصان ہو سکتا ہے اس میں کوئی دورائے نہیں ہے کیونکہ ایک طرف گٹھ بندن ٹوٹ گیا دوسری طرف سی ایم چینج ہو گئے تو لوگوں کی من میں جو دھرنا ہے وہ حالانکہ دھیرے دھیرے سامنے آئے گی لیکن اتنا جرور ہے کہ اب یہ کلیر ہو چکا پانچ بجے شپت لی جائے گی اور اب جو نائیب سنگھ سینی جو نئے سی ایم بن کر آ رہے ہیں ان کے جو نجدی کی جو ویدھائک ہیں نجدی کی ان کے جو ویدھائک ہیں ایم ایل ایل ای ہیں ان کو اچھی جگہ ملنے والی ہے جس میں سے پرشیتر سے جو ویدھائک ہیں صبح صدہ وہ بھی منتری بن سکتے ہیں کیونکہ نائیب سنگھ سینی کے سب سے نجدی کی وہ بھی مانے جاتے رہے ہیں جی اور جو دو ڈپٹی سی ایم کی بات ہو رہی ہے وہ اس میں کوئی سچا ہی ہے کہ دو ڈپٹی سی ایم بھی بنا سکتی دیکھو مجھے نہیں لگتا کہ دو ڈپٹی سی ایم بنیں گے کیونکہ ایسا پہلے بھی نہیں ہوا لیکن اگر کسی کو راجی کرنا ہے تو ہو سکتا ہے بنائے بھی جا سکتا ہے لیکن اگر اس طرح سے اگر ڈپٹی سی ایم بنانا اور بعد میں اگر کہنا کہ ہم اگر دوبارہ سے سرکار بنائیں گے اس میں بھی ڈپٹی سی ایم بنائیں گے یا نہیں بنائیں گے یہ بھی دیکھنے والی بات ہوگی کیونکہ بی جے پی کا ایسا پرچلن رہا نہیں کہ وہ دو دو تین تین ڈپٹی سی ایم بنائیں لیکن ہریانہ میں اگر ایسا ہوتا ہے تو الگی طرح کی راجنیتی ہریانہ میں آنے والے سمجھ میں شروع ہونے والی ہے اچھا ایک بات اور ہے کمل بھائی کی لگاتار اس پورے بدلاؤں کے بعد ایک خبر یہ بھی چل رہی ہے کہ دوبارہ بی جے پی ہے وہ جاٹ نون جاٹ کی پولٹکس کو اُبھارنا چاہ رہی ہے کیونکہ اس میں آپ دیکھیں کہ جاٹ کمیونیٹی کے نہ تو کوئی پردیشت دیکھ سے نہ کسی آدمی انسان کا ڈپٹی سی ایم کے لیے ہی نام چل رہے جے جے پی سے دوسرے چوٹالہ ڈپٹی سی ایم تھے تو کہیں 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 یہ لگتا تھا پردیشت دیکھ سے بدلا گیا مکہ منتری بدلا گیا اور جاٹوں کا اس پوری معاملے میں کوئی نام نہ ہے اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں پترکار ہونے کے ناتے ہم نہ ہی جاٹ نون جاٹ کی بات کریں گے نہ ہی کوئی جاتی بات لیکن پارٹی کا اندرونی معاملہ ہے لیکن دوشن چوٹالہ کے ساتھ جو ہوا وہ حالانکہ اس طرح کے جو قیاس ہیں وہ بہت پہلے لگائے جا رہے تھے اس طرح کے قیاس بہت پہلے لگائے جا رہے تھے کہ چناؤوں سے این پہلے گٹھ بندن ٹوٹے گا کیونکہ چھے مینے سے لگاتار جو ان کی دوریاں ہیں جو درار ہیں وہ بڑھتیوی اتنی جا رہی تھی اور لگاتار وہ کھل کے بول رہے تھے کہ ہم دس کی دس سیٹوں پر چناؤ لڑیں گے اور وہ دس کی دس سیٹوں پر چناؤ لڑیں گے تو کنفرم ہو گیا تھا کہ چناؤوں سے این پہلے گٹھ بندن جرور ٹوٹے گا اور رہی بات آپ نے بتایا کہ جاٹ نیتاؤں کی جاٹ ویدھائکوں کی تو پچھلے پہلے اگر پلان کی بی جی بی کے بات کریں تو بہت سے ایسے جاٹ ویدھائک تھے پردیشہ دیکھش تھے سارا گوش تھے لیکن وہ کافی لیڈرز ہار گئے تھے اس سمیں چناؤ آپ کو یہاں گئے کافی بڑے منتری جو بڑے نیتا تھے وہ ہار گئے تھے اس کے بعد شاید اس لیول پر نیتا وہ سامنے نہیں آئے تو یہ کارن بھی ہو سکتا ہے اگر جاٹ بڑے نیتا ہوتے تو ان کو بنایا جا سکتا تھا کوئی جاتی باد والی بات نہیں ہے لیکن کم سے کم اس لیول کے نیتا ہونے بھی چاہیے اور نجدیکی بھی ہونے چاہیے منوردال کھٹر کے یا سنگٹھن کے پردیش سنگٹھ کے نجدیکی بھی ہونے چاہیے وشواس پاتر بھی ہونے چاہیے اس میں جات والی کوئی بات نہیں ہے کہ جات ہے یا نہیں ہے لیکن سب سے بڑی بات اتنا جرور ہے کہ ہریانہ کی راجنیتی میں آج کا جو دن ہے وہ ایک اتحاس نیا لے کر آیا ہے ہریانہ کی جو راجنیتی ہے وہ اب نئے سیرے سے شروع ہوئی گی آنے والے سامنے میں لیکن اتنا جرور ہے کہ جہاں بی جے پی کو نقصان اس کا ہوا ہے وہ جے جے پی کو بھی کافی نقصان ہوا ہے اچھا اس میں ایک بات اور جو نکل کے آ رہی ہے وہ انیلویز کے روٹ کے جانے کا ہے انیلویز تو سینئر نیتا ہے اور کہیں نا کہیں ان کو کنسیڈر بھی کیا جاتا ہے کہ ہریانہ میں سب سے بولڈ نیتا ہے اور ان کی جو اکروس پارٹی لائن بھی کافی ان کی پوپلیٹی بھی ہے اور ایکسیپٹیویلٹی بھی ہے ہریانہ کی جنتہ میں ایک ایماندار نیتا کی چھوی ہے ان کا نام کیوں نہیں ہوا اور پھر اس کے بعد ان کا روٹ کے جانے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں دیکھئے حالکہ اس سمیں میں تو نہیں تھا تھوڑا لیٹ آیا تھا لیکن مجھے بھی یہ پتہ چلا کہ وہ تھوڑا نراج ہو کر جرور گئے ہیں شاید اپنی پرائیویٹ گاڑی سے بھی گئے ہیں اس کا کیا کارن ہے دیکھو کہا نہیں جا سکتا کیونکہ ہو سکتا ہے کہ شاید جب اندر بات ہوئی ہوگی نیب سینگھ سینی کو مکھے منتری بنانا ہے تو انہوں نے شاید ہو سکتا ہے کہ تھوڑی نراج کی جاہر کی ہو یا کچھ اور کارن ہو سکتا ہے وہ تو زیادہ سپسٹ وہ ہی بتا پائیں گے لیکن جب وہ بہار نکلے تھوڑے تھوڑے نراج ضرور نجر آ رہے تھے کھل کر ہنہا کہ انہوں نے نہیں کہا لیکن اب نائب سینگھ سینی شپت لیں گے اس کے بعد انیل ویج کیا کہتے ہیں یہ دیکھنے والی بات ہوگی اور کیونکہ اب منتری بنانا بھی تو بھی ستار ہوگا منتری منڈل میں جب کیبینٹ نے پورا استیفہ دے دیا سامنے تو اب یہ بھی دیکھنے والی بات ہوگی کہ انیل ویج اب کو کونسا منترالے ملتا ہے یہ بھی بہت بڑی بات ہوگی دیکھنے والی ہوگی کئی نہ کئی گرہ منترالے ان سے کچھنا بھی جا سکتا ہے اسے کیاس ہیں اب کیا آپ تا ڈپٹی سی ایم بنا دیا جائے ان کی نراج کی دیکھتے ہو ان کو ڈپٹی سی ایم بھی بنایا جا سکتا ہے پر کئی نہ کئی نائب سینی سے تو وہ بڑے نیتا ہیں آپ یہ بھی دیکھیں گے سینیورٹی ہے پھر ان کے ڈپٹی بن کے کیسے کام یہ تو اب پارٹی آلہ کمان نے دیکھنا ہے سنگٹھن نے دیکھنا ہے لیکن اگر آپس میں پریوار کی طرح بیٹھ کر اگر رجامندی ہو جاتی ہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے چاہے ڈپٹی سی ایم بنایا جائے چاہے گرہ منترالے دیا جائے چاہے اور منترالے دیا جائے لیکن آپ سی رجامندی سے کچھ بھی ہو سکتا ہے پریوار کی طرح ایک سنگٹھن کی طرح یہ سب ہی لیٹرز جو ہیں ایک ساتھ رہتے ہیں اور اگر رجامندی ہوگی تو سب کچھ ہو سکتا ہے اچھا اس میں ایک جو پیچ مجھے نظر آ رہا ہے وہ یہ نظر آ رہا ہے کہ ابھی نائب سینی ویدھائک نہیں ہے اور اریانہ میں مل سی سسٹم بھی نہیں ہے حالانکہ چھ مہینے بعد ہی چناؤں ہیں تو وہ سدن میں جائیں گے کیسے اس کے اوپر بھی سوال جواب ہونے چاہیے حالانکہ ابھی ہم اس پر لگاتار باتچیت کر رہے ہیں تو پترکاروں کو بھی اس پورے معاملے میں سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ نائب سینی صدر میں پہنچیں گے کیسے ابھی کے لیے اتنا ہی اور ہم یہاں اریانہ نیواز کے باہر بنے ہوئے ہیں صبح سے ہی اور اب ہم راج بہن جائیں گے اور پانچ بجے جو نئے سی ایم اریانہ کے بنیں گے ان کا سمان جو سپت سمارو ہوگا اس کو کور کریں گے اور دیکھنے کے لیے شکریہ